اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم جس وظیفہ کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے اور وہ دعا یہ ہے اسلام علیکم آج ہم جو دعا دیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا ہر مرض کے لئے ہے ہر شر سے دور رکھنے کے لئے ہے حسدین کے حسد سے بچنے کے لئے ہے حسدین کے فتنوں سے بچنے کے لئے ہے ہر بیماری کے لئے ہے ہر مصیبت اور پریشانی کے لئے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جب میں بیمار تھا اور فرمایا کہ میں تجھ پر وہ منطر نہ پڑھوں جو جبریل السلام نے مجھ پر پڑھا میں نے کہا بابی وہ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ارکی کا واللہ یشفی کا من دائن فی کا ومن شر نفاساتی فی الوقت ومن شر حاصد اذا حسد بسم اللہ ارکی کا واللہ یشفی کا من دائن فی کا ومن شر نفاساتی فی الوقت ومن شر حاصد اذا حسد ترجمہ اے اللہ اللہ کے نام سے میں یہ رکیہ کرتا ہوں اللہ تجھے شفاب و خششے اور ہر مرض سے جو تجھ میں ہیں اور اگر گروہ میں پڑھ پڑھ کر پھوکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ رکیہ کیا یہ دعا جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اسے دیکھ لیجئے اسے یاد کر لیجئے اور مریض پر تین مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے انشاءاللہ ہر مرض کو فائدہ ہوں گا ہر بیماری دور ہوں گی اور جلد ہی صحت یا بھی نصیب ہوں گی دعا کے اول اور آخر دروش پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوں گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ موسیقی